آپ کے بال پر روکھے بے جان اور دوم ہوئے ہو گئے ہیں اور آپ اپنے بالوں میں شائننگ اور بالوں کو نرم ملائم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لئے کیسی ریم ڈی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کے بال بہت خوبصورت نرم ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے جو اس ریم ڈی میں جو چیزیں یوز ہونے والی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین قسم کے میں نے یہاں پر آئل لے لیا ہے اور ایک کنڈیشنر لے لیا ہے ہوں پر ملائم اور چیزیں کنار کنڈیشنر بھی لازل اور ایکskat結果 جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے ون ٹیبلڈ سپون ہنگ کارک کی ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں آملہ آئل کا ون ٹیبل سپون آملہ آئل ایڈ کریں گے کوئنٹی آپ نے سب آئلز کی برابر رکھنی ہے اس کے بعد اب ہم اس میں آلمانڈ آئل ایڈ کریں گے وہ بھی ہم ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم نے کوئنٹ آئل ایڈ کرنا ہے کوئنٹ آئل بھی ہم ون ٹیبل سپون ہی ایڈ کریں گے یہ ریمٹی آپ کے لئے بہت ہی یوزفل ہونے والی ہے یہ بہت ہی زبردست ریمٹی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس سے بہت ہی خوبصورت اور نرم ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اب اس میں آئڈ کریں گے کنڈیشنر یہاں پر میں نے کوسمو کا کنڈیشنر لی ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتی ہیں جو آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو یہ بھی ہم ون ٹیبل سپون آئڈ کریں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے اچھی طرح مکس اپ کرنے کے بعد پھر ہم اپنے بالوں پر اپلائی کریں گے اس ریمڈی کے بہت ہی شاندار ریزلٹ ہیں آپ جب یوز کریں گے آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ نے اس ریمڈی کو ہفتے میں دو بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اور آپ نے مجھے اس کا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے یہ بہت ہی زبردست ریمڈی ہے اس کے استعمال سے آپ کے بال بہت ہی نرم ملائم اور چمکدار سے ہو جائیں گے بہت ہی سوفٹ اگر آپ کے بال دو موہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ نے اس ریمڈی کو ہفتے میں دو بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے آپ نے تقریباً بالوں پر ایک گھنٹے کے لیے اسے لگا رہا نہیں دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے بالوں کو واش کر دینا ہے جو بھی آپ شمپو یوز کرتے ہیں اس سے آپ واش کر لیں اور آپ خود اس کا ریزلٹ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور مجھے دیجئے اجازت آپ نے اس ریمڈی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ